آج کا جو مسلم معاشرہ ہے اگر ہم مسلم معاشرے کا جائزہ لیں تو ایک بہت بڑی کمی ویراست کے تعلق سے ویراست کے مسئلے میں یہ ہے کہ قرآنی تعلیمات سے اس مسئلے میں ہم دور ہو گئے ہیں نسلوں سے لوگوں نے ویراست تقسیم نہیں کی ہے اور لوگ اس کو صحیح بھی سمجھتے ہیں تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ بہت ہی گھاٹے کا اور نقصان کا سودا ہے ہمیں ویراست کے قانون کو اپنی زندگی میں لاغو کرنا چاہیے ورنہ اللہ رب العالمین نے اس کا انجام بہت برا بتایا ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے ویراست کی تقسیم کی جو آیات ہیں چوتھے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے آیتیں میراس کے بعد دھمکی دی ہے تل کا حدود اللہ یا اللہ رب العالمین کے حدود ہیں اللہ کے قانون ہیں اس سے آگے جاؤگے تو فرمایا آگے دھمکی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو ویراست کی تقسیم قرآن کے قانون کے مطابق نہیں کرے گا اور کسی کا حق کھا لے گا تو میرے بھائیوں ہم توبہ کر لیں ویراست کی تقسیم قرآن کے قانون کے مطابق کریں دنیا بھی ہماری سمر جائے گی اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی